ایک بھی کسان کو لئے سرکاں مدد نہیں کر پائی آلو کا کسان برباد ہو گیا اور جو سمارٹ سٹی کا سپنا دکھایا تھا آخر کا سمارٹ سٹی کا روپ کیا ہوگا سو روپ کیا ہوگا وہ بھی آج تک سرکاں نہیں بتا پائی اس لیے جنتہ اس اربن الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سبق سکھائے گی اور ہم تو یہ کہیں گے کہ مہنگائی چرم سیما پر ہے اور جو مہنگائی ہوئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دین ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ نہیں بتانا چاہتی کہ ایک اپریل سے دبائیاں مہنگی ہو گئی علاج مہنگا ہو گیا لوگ کو علاج نہیں ملا دبائیاں اسپطال میں نہیں ہیں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے کینسر زیادہ ہو گیا ہارٹ اٹیک زیادہ ہو گیا لوگ کو ڈائپ ڈیز زیادہ ہو گئی اولہ غرستی میں فصل بہت برباد ہوئی ہے ابھی اس کو ایک روپیہ بھی اندان سرکار کا نہیں ملائے میں دھنواد دیتا ہوں آپ کو آخری سوال میں آپ کی پتکارتہ جاگ گئی ابھی تک تو جو سوال آپ پوچھ رہے تھے کسی کے سارے پر پوچھ رہے تھے میں اسی بات کے انتظار کر رہا تھا کہ آپ کے اندر سے سوال کم نکلے گا اور یہ سچائی ہے یاد کیجئے بی جے پی کے لوگ چلاتے تھے کہ فصل بیمہ کرالو فصل بیمہ کرالو آئے فصل بیمہ سے کیا کسان کے مدد ہو رہی ہے یا فصل بیمہ سے جن کمپنیوں نے بیمہ کیا ہے ان کو منافع کم بارے ہیں ایک بھی کسان کو یہ سرکار مدد نہیں کر پائی آلو کا کسان برباد ہو گیا یاد کیجئے صدن میں میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آلو کی لاغت کی قیمت بھی کسان کو نہیں مل لی اور اگر وہ کولڈی سٹور رکھنے میں جارہا لائن لمبی لمبی لگی ہیں لیکن کسان کو مدد نہیں مل پائی اس کا کیا پڑا ہوا کہا کہ ہم آلو کھڑی دیں گے آپ بتاؤ سب سے اچھی بیلٹ آلو کی یہی فرض آباد یہی شکابات یہی ٹونڈلا اور آگے آپ چل جائے فتح آباد سے لے کر کے ایک خندولی اور اس علاقے میں آگرہ کے علاقے میں بتاؤ ایک آلو سرکار نے کھڑی دا ہوتا بتا دو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سرکار کسانوں کی دشمن ہیں نوجوانوں کو بروشگار بنا رہی ہے مہنگائی بڑھا رہی ہے اور جب سے بھارتی جلتا پارٹی آئی ہے تب سے ڈائیبٹیز ہارٹ اٹیک اور تمام بیماریاں بڑھ گئی ہیں یہ جو اربن ایلیکشن ہونے جا رہا ہے بی جے پی کو بتانا پڑے گا کہ اتنے سالوں کی سرکار کے بعد یہ بی جے پی کے لوگ کسان والی پارٹی نہیں ہیں اگر کسانوں کا دل ہوتا ہے یہ ادیوگ پتیوں کا اور بڑے کاروواریوں کا دل ہے ان کا ہر فیصلہ بڑے ادیوگ پتی بڑے کارواریوں کی مدد کا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک اپنے ادیوگ پتی میرے کی اتنی مدد کی کہ دنیا میں دو نمبر پہ پہنچ گیا لیکن ایک ریپورٹ آئی فرجی پڑھایا تھا وہ کہاں دھرہ سائی ہو گیا یہ ادیوگ پتیوں کی مدد کر رہے ہیں یہ کسانوں کے سکشن تک نہیں ہیں آج جب گیئوں خرید تیاری ہونی ہے نہ بورا ہے یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ بی جے پی سے بڑا بہترچاری کوئل نہیں ہے آج جب سے مکہ منتی جی نے کہا کہ آم آدمی کی آئے دوگنی ہو گئی وہ اپنے ادھکاریوں کی آئے بتا رہے تھے اپنے کرمچاریوں کی آئے بتا رہے تھے یہ جو پولیس کی آئے بڑی ہے کیوں بڑی ہے یہ اسی لئے بڑی ہے بھائیدی جنتہ پانٹی نے کھولی چھوٹ دی بہترچار کو ایک ابھی خبر آ رہی تھی کہ ایک کسان اپنی زمین کو لے کر کے ایک بیباد کو لے کر کے خون سے چھتھی لکھی نس کاٹ لی اس کا پڑاں کیا ہو اس کی جان چلی بھی اس سرکار میں آپ نیائی کی امید نہیں کر سکتے اور بہشتہ چار جو بڑا ہے وہ مکہ منتی نے خود بتایا ہے کہ آئے دوگنی ہو گئی آم جنتہ کی آئے دوگنی نہیں ہوئی ان کے ادھکاری اور کرمچاریوں کی آئے دوگنی ہو گئی جو نکائے چناؤ ہیں سماجوادی پارٹی کے ساتھ جو گٹواندن میں دل ہیں ان کے ساتھ باتشیت تر تر تھی اور کوشش کرے گی سماجوادی پارٹی زیادے سے زیادے چناؤ کریں جہاں بھارتی انتہ بارٹی سے مقاملہ کرنا ہے سیدھا مقاملہ میں سماجوادی پارٹی کھڑی ہے اور مجھے امید ہے کہ اتب دیس میں لگاتا بھارتی انتہ بارٹی جی پی ہے اور ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ اتب دیسی نے جھاڑو پکڑا تھا اور اس کے بعد ان کے پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے جھاڑو پکڑا کئی جگہ جھاڑو لگایا بڑے بڑے جھاڑو مارنے کے لئے ایمبیزڈرز بنائے گئے لیکن آج سچا ہی یہ ہے کہ کھولا بھرا پڑا ہے نالے بھڑے پڑے ہیں شہروں میں گندگی ہے جب کبھی بھی ڈینگو ہوتا ہے ڈینگو سے اکثر وہیں ڈینگو زیادہ ہوا ہے جہاں بیجے پی کے چیرمن تھے یا بیجے پی کے میر تھے اور جو سمارٹ سٹی کا سپنا دکھایا تھا آخر کا سمارٹ سٹی کا روپ کیا ہوگا سو روپ کیا ہوگا وہ بھی آج تک سرکھان نہیں بتا پائی تو اس لیے جنتہ اس اربن الیکشن میں بہتی جنتہ پارٹی کو سبق سکھائے گی اور ہم تو یہ کہیں گے کہ مہنگائی چرم سیما پر ہے اور جو مہنگائی ہوئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دین ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے تب سے نہ کیبل ہر چیز کے مہنگائی یہ کانونی کاروائی کیا ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ بھی سمجھدار پتکار ہیں اور میں جانتا ہوں کہ کس چینل سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کئی چینلوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ کچھ مطور پر اسی طریقے سے بحث کرتے رہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ نہیں بتانا چاہتی کہ ایک اپریل سے دبائیاں مہنگی ہو گئی علاج مہنگا ہو گیا لوگوں کو علاج نہیں ملا دبائیاں سپتال میں نہیں ہیں یہ سوال بڑا نہیں ہے اور جب سے مہنگائی بڑی ہو خاص کر جو دبائی بڑی ہے مہنگائی ہوئی ہے اس کا کارنڈ بی جے پی ہے جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے کینسر زیادہ ہو گیا ہارٹ ڈیٹیک زیادہ ہو گیا لوگ کو ڈیپ ڈیز زیادہ ہو گئی یہ راجنیتک کارن تو ہے ہی ہے اور آرتک کارن یہ بھی ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کا جو ماملہ ہے کہ مالی جو بزار میں کسی دبائی کی کمی بڑھ گئی اپنیا بزار بڑھا لیا یاد کیجئے کرونا کے سمیے پر پلیک ہوئی دبائیاں تو بھارتی جنتہ پارٹی جب سے آئی ہے تب سے دبائیاں بھی مہنگی ہو گئی اور علاج بھی لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے اور کافی آگ جنی ہوئی بنگال میں بھی دنگے ہوئے اس کا دوشی کون ہے دنگوں کا دوشی جو سرکار ہیں لیکن کئی جگہ ڈیجے کی پرمیشن کیا ہے سپریم گورٹ کیا کہتا ہے اس لیے عام لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں کانو بستہ کے لیے کانو بستہ کیسے بنی رہے اس کے لیے سہرک کرنا پڑے اس سب ہوں آئیوجین ہوں لیکن اس سب ہوں آئیوجین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسری کے بیچ میں کھائی پیدا کر دیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بیجے پی یہ کہتی ہے کہ سو میں کیبل چار بروزگار ہیں کیا یہ ماننے کو تیار ہیں آپ کیونکہ بیجے پی اس بحث نہیں چھیڑنا چاہے گی بیجے پی کا جو آخرہ ہے جو بجٹ پاس ہوا اس میں یہ کہا کہ سو میں سے کیبل بروزگار ہیں اس کا مللک نائنٹی سکھ پرسنٹ جو نوجوان اس کو نوکری مل چکی ہے بیجے پی نے یہ کہا کہ ہم ایک سوالیڈ ڈالر اکانومی کر دیں گے جبکہ اتب ریز کی جو گروہ ریٹ ہے وہ نجانے کیا ہے اور نقلی گروہ ریٹ دکھانے ہیں سولہ پرسنٹ اور ون ٹیلین ڈالر اکانومی کے لیے چیئے چونتیس پرسنٹ اور اس چونتیس پرسنٹ کو دکھانے کے لیے اپنے جھونٹ کو سچ بنانے کے لیے امریکن کمپنی کو ہائر کین ہونے ڈالر اکانومی کو دو سو کروڑ دے رہے ہیں